اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ سب کے میں خیریت سے اللہ پکہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں جی آمین آج میں لے کر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے قابلی چنے اور انڈو کی ریسپی بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں خاص طور پر یہ ان کے لیے بہت مفید ہے جن کو سردیوں میں نزلہ اور زکام کی شکایت رہتی ہیں ان کے لیے بڑے مفید ثابت ہونے والے ہیں اور ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کیننگی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی ہم یہ تمام انگیرنگ سے جی ہمارے ریسپی کے جس میں میں نے گیڑ کپ کالے چنے لیے ہیں ان کو رات بھر میں نے بھگھو لیا تھا اچھی طرح سے ساتھی دو چار انگیں لیے ہیں جو کہ بوائل کر لیے ہیں میں نے ایک پوٹ ہی لسن لیے ہیں پانس سے چھے ادھا دھنی مرچیں چاپ کر لیے ہیں دو میگیمے سائز کے پیاز سلس کر لیے ہیں ایک سائز کا قیمہ کر لیا رأے ہاں پر scout غرم مسouncereath ہاں پر past ہے сорخ مرچ پی سی ہوئیidge اور پکھانے کیلئے ہم ککنگ والی کپا اور آدھا کپ چلنجی اپنی ریسپی سٹاک کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوکر میں شامل کرلوں گی چنے چنے کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں تمام ڈرائنگ گیرنگز بھی ہم شامل کرلیں گے ساتھ ادرک، ہری مرچیں اور لسن اور کیمارکر اور پیاس بھی شامل کرلیں تمام چیزیں اس میں میں شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کرلیں گے ہم پانی گیڑ سے دو گلاس اگر آپ کے کوکر میں جلدی کل جاتا ہے تو آپ اپنے کوکر کے حساب سے شامل کیجئے گا پانی اور اس کو تقریباً ہم نے پندرہ منٹ کا پریشر لگایا تھا دیکھیں جی ہمارا پریشر مکمبل ہو چکا ہے پندرہ منٹ بعد میں نے اوپن کیا ہے اس کو یہ دیکھیں جی چنے ہمارے بلکل گل چکے ہیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اس کیمپر میں اس کا جو تمام ایکسٹرہ پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی کرلوں گے فل آنچ پر پانی اچھی طرح سے ڈرائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ادھا کپ کوکنگ آئل اور تب تک چنوں کو بھوننوں گی جب تک ان کا ساگیت کناروں سے گھی نظر آنا شروع ہو جائے اس طرح سے بھوننے سے یہ ہوگا کہ اس میں جو ہم نے پیاس اور کیمارکٹ شامل کی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے گل جائیں گے مکس ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں یہ دیکھیں جی ساگیوں سے آئل نظر آنا شروع ہو گیا اس کیمپ پر اس میں میں گیڑ کا پانی شامل کر دوں گی آپ نے جتنی کرائی بھی رکھنی ہو آپ اسی ساپ سے شامل کر لیجے گا تقریباً پان سے چھے منٹ کا میں اس کو دم لگا دوں گی دمبالی آج پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنا گھی سیپرک ہو جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گھی ہمارا سیپرک ہو چکا ہے اور چنہیں پکنا شروع اس کاک ہوئے میں اس کیمپے میں شامل کر دوں گی گرم مسالہ اپنا اور زیرا پاگر جو کہ ہاف ہاف کی سپون ہے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی اپنے انگے جو کہ چار ادد میں نے بوائل کیے ہوئے ہیں پہلے سے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں تقریباً ایک سے دو منٹ کا مزید دم لگاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں یہ ریسپی خاص طور پر ان کے لئے ہے جن کو سردیوں میں نزلہ اور زکام کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہیں جو بہت زیادہ پڑھائی کے جن کی نظر کمزوری ان کے لئے بھی یہ بہت مفید رہتے ہیں ایک بار لازمی ایک ریسپی کرائی کیجئے گا چپاتی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ بوائل چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت کیسکی بنتی ہے چلیں جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ